بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپنے موبائل فون میں موجود ویڈیوز اور پیکچرز کو ہمیشہ کے لیے سیف کر سکتے ہیں تو دوستو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل فون جو ہے وہ گم جاتا ہے یا پھر ہمارا موبائل فون ہم سے ری سیٹ ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے موبائل فون کا سوفٹر وغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ لوس ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹرک شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے تو اگر آپ لوگوں کا موبائل فون گم بھی جاتا ہے تو بھی آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہاں سے ریکاور کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو کینلی لائک کر دیں کیونکہ لائک کرنا بلکل فری ہے آپ لوگ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہم آج کے مین ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے تو میرے دوستو آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون کے پلے سٹور میں آ جانا ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے سچ بار میں لکھنا ہے گوگل ڈرائیو تو آپ لوگوں نے گوگل ڈرائیو لکھنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی یہ گوگل کی ایک پورڈ ایکٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کے ڈاؤن لوڈر دیکھ سکتے ہیں ایک بلین اچھ کا ڈاؤن لوڈر ہے اور فور پینٹ فور اس کی ریٹنگ ہے تو بہت ہی کمال کی اپلیک یہاں پہ آپ لوگوں کو پندرہ جی بی کی فری سٹورج دی جائے گی تو یہاں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بہت سارے فائدے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں سے یہ جی میل کی آئی ڈی مانگے گا اور یہاں پہ آپ لوگ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو آپ نے یہاں پہ جی میل کی آئی ڈی رکھنی ہے اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے تو جو آپ لوگوں کے پلے سٹور پہ ای ڈی لگی ہوگی وہ آپ سے کہے گا کیا آیا آپ وہی لگانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو اس کا پاسورڈ یاد ہے تو وہی آپ اس کو لگائیے گا اگر آپ اس کا ای میل یاد ہے تو وہی آپ اس کو لگائیے گا کیونکہ بعد میں کور بھی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا کچھ ڈیٹا وغیرہ رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں یہاں پہ ڈیٹا کس طرح رکھا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ جو آن لین سٹوریج ہے یہ گوگل کی طرف سے جو ایک سٹوریج ہے یہاں پہ آپ کا ڈیٹا جاگر سٹور ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ اپنا ڈیٹا سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے پلاس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے پلاس کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ فولڈر بننا چاہتے ہیں اس میں تو آپ فولڈر بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی فولڈر کا نام بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے تو آپ یہاں سے جوہنا پلاس کے بٹن پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو جو آپ نے چیز یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے پکچرز وغیرہ جو آپ کا دل کرے یہاں پہ آپ لوگ جوہنا ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ہمیشہ کے لیے یہاں پہ سیف رہے گا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پندرہ جی بی جوہنا میرے لیے کم ہے تو آپ لوگ جوہنا اس کا پرو ورزن بھی بائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اپگریڈ سٹورج پہ آکے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اپگریڈ سٹورج پہ آکے کلک کریں گے تو آپ لوگوں سے یہ پوچھے گا کہ آیا آپ جوہے وہ اس کا پرو ورزن بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے پیکجز وغیرہ ملیں گے تو یہاں پہ دیکھیں پندرہ جی بی تو اس کی فری ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سو جی بی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو دو سو روپے پر منت آپ کو دینا پڑے گا اور اگر آپ اینولی پیکجز لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو دو ہزار روپے دینا پڑے گا یعنی کہ سو جی بی آپ کو سٹورج ملے گی یہاں پہ آپ لوگ اپنا ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں تو میں فیلحال آپ کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے پندرہ جی بی بہت ہے کیونکہ آپ لوگ جو آر جی بی کا میموری کارڈ بھی تو یوز کرتے ہیں اور وہ آپ کا گم جاتا ہے لیکن یہ آپ کا ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس سٹور رہے گا تو اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ ڈیٹا سٹور کر لیتے ہیں اب بات یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم اپنا ڈیٹا کس طرح ریکاور کر سکتے ہیں جب ہمارا موبائل فون گم جاتا ہے تو فرض کریں آپ کا موبائل فون گم گیا ہے اور آپ نے نیا موبائل فون لے لیا تو جو آپ نے پلی سٹور پہ آئی ڈی لگانی ہے وہ آپ نے پرانے موبائل والی ہی لگانی ہے جس پہ آپ لوگوں نے یہ گوگل ڈرائیف کا اکاؤنٹ بنایا ہو ٹھیک ہے نا ادر وائز آپ کا ڈیٹا واپس نہیں آئے گا تو اس لیے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کی جو آئی ڈی ہمیشہ یاد رکھنی ہے تو آپ لوگوں نے وہی آئی ڈی یہاں پہ لگانی ہے تو آپ لوگوں نے اس اپنے نئی موبائل فون میں گوگل ڈرائیف کو ڈاؤنٹ کر لینا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے وہ آئی ڈی لگانی ہے وہاں پہ یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس آپ کا ڈیٹا آ جائے گا تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ڈاؤنٹ کس طرح کرنا ہے اپنی گیلوری میں تو یہاں پہ آپ لوگ تین ڈوٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے جب فولڈر بنا لینا ہے تو آپ کو فولڈر وائز جٹا آئے گا تو میں نے فولڈر نہیں بنائے ہوئے اس وجہ سے علیدہ علیدہ میری پکچرز آ رہی ہیں تو یہاں سے جو ہے نا آپ تین ڈوٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن مل جائے گا تو یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے اپنے نئے موبائل فون میں ڈاؤنلوڈ کر لینا یا اپنے ری سٹ موبائل فون میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا جب آپ چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اس کی اور ایک خاص بات بزاتوں اگر آپ لوگ اپنا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لنک شیئرنگ آپ نے اس کو اون کر دینا ہے اون کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک کاپی لنک کا اپشن ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا لنک کاپی ہو گیا اب آپ یہ کاپی شدہ لنک جو کسی کو بھی اگر سینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے نا ڈیٹا وہاں پہ بیٹھ کے ہی اپنے موبائل فون میں یا اپنے لیپ ٹوپ وغیرہ پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے تو آپ لنک شیئرنگ کو ارگز اون نہ کیجئے گا اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے نا ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پہ ایک بیک اپس کا اپشن ہے اگر آپ لوگ اپنی ورس ایپ کے چیٹ وغیرہ بھی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بیک اپ پہ سیف کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں آلڈری بنا چکا ہوں اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا تو مجھے امید ہے کہ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہے تو مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ لیجئے گا تو فائنلی دوستوز تائنکس فور وچنگ دوستوز تائنکس فور وچنگ